اسلام علیکم ناجرین میں سید مطین احمد تلگو دشم پارٹی سے وابستہ ہوں مائنوریٹی وین سے ہوں ابھی الحمدللہ کیسی آر گورنر تمیل سائی میڈم کے درمیان میں جو نائی تفاقیاں چل رہے تھے اس کے چلتے اسمبلی سیشن برجٹ سیشن بہت پرولانگ ہو گیا تھا ڈیلے ہوتے جا رہا تھا لیکن ابھی الحمدللہ گورنر تمیل سائی نے اپنی رضا مندی ظاہر کر کر برجٹ کی رضا مندی اور اس کی اپتیدہ ہو چکی ہے آج اور انشاءاللہ برجٹ منڈے کے روز پیش ہوگا میرا کیسی آر صاحب سے بحیثیت ایک تلنگا نائٹ میرا جمہوری حق ہے میں آپ سے کیسی آر صاحب میرا حق ہے میں آپ سے ڈیمینڈ کر سکتا ہوں آپ برجٹ میں مائنوریٹی کے لئے کیا کریں گے کیا ہے آپ کا ارادہ اب مائنوریٹی کو کیوں ہلکے میں لے رہے ہیں دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک آپ صرف مائنوریٹیز کو آپ دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہیں بادہ خلافی پہ بادہ خلافی کرتے جا رہے ہیں میرا بحیثیت میں بحیثیت مائنوریٹی لیڈر فرم تلگو دیشن پارٹی ٹی ڈی پی سے آپ سے میں یہ ڈیمینڈ کرتا ہوں بلائے مہربانی مائنوریٹیز کے لئے کچھ اچھا کریے بارہ پرسنٹ ڈیزرویشن نہیں دے سکتے مد دیجئے آپ سے نہیں ہو سکتا چھوڑو آپ سے نہیں ہو سکتا بارہ پرسنٹ ڈیزرویشن کی جگہ پر آپ کم از کم بارہ ہزار کروڑ تو سینکشن کریے لاکھوں کروڑوں روپے آپ دوسرے کمیونٹیز کو کر رہے ہیں کریے بہت اچھی بات ہے ڈیولپمنٹ کے لیے تو مائنوریٹیز کو کیوں اگنور کر رہے ہیں مائنوریٹیز کے اتنا ہلکے میں سب سے بڑا ڈراب ایک آپ کو بولتا ہوں ہماری ناراضگی آپ کو دوہزار تیویز کے الیکشنوں میں پتا چلے گی اگر ہم ہماری ناراضگی جتا دیں گے مائنوریٹی اگر ووٹ نہیں دالیں گے نا آپ کو پتا چلے گا آپ کی حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی حکومت بننے تک آپ ہر کمیونٹی کو استعمال کرتے ہیں دلید بندول آئے بہت اچھا کرے ایس ٹی کو ریزرویشن دی ہے بہت اچھا کرے مائنوریٹی آپ کو چھمڑی لیے گیا کیوں ہی تنی آپ کو تکلیف ہے مائنوریٹی سے کیوں ہی تنا بہر ہے آپ کو مائنوریٹی سے میرا آپ سے ڈیمینڈ ہے میری آپ سے اپیل بھی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے بہائی سیت ہے مائنوریٹی لیڈر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز مائنوریٹی کے لیے اچھا فجٹ دیجئے اچھا فجٹ دیجئے بارہ ہزار کروڑ روپے آپ دے سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے آپ دوسرے چیزوں کے لیے کر رہے ہیں لاکھوں پندرہ سے بیس ہزار کروڑوں روپے آپ یادادری ٹیمپل کے لیے لگا دی لگائیے مجھکل نہیں ہے ہمیں کوئی ادراز نہیں ہے لگائیے مائنوریٹی سے کیوں ہی تنا بہر مائنوریٹی سے کیوں ہی تنا اوقافی زیادہ دن پر رکھا گئے پھر میں وہ موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں میرا آپ سے ڈیمینڈ ہے منڈے سے جو بجٹ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے اپیل ہے اور ڈیمینڈ ہے باہائیسیت تلنگانائٹ باہائیسیت مائنوریٹی لیڈر اور باہائیسیت تلگو دیشن پارٹی سے وابستگی سے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے اپیل ہے اور ڈیمینڈ ہے کہ پلیز بارہ پرسنٹ ڈیزرویشن نہیں دے سکتے تو بارہ ہزار کروڑ پر آپ سانکشن کریے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے جذبات کے ساتھ کھلوڑا مت کریے وعدہ خلافی مت کریے ورنہ آپ کے لئے بہت مہنگا پڑے گا دو ہزار تیویس کا الیکشن آنے والا گیسیار صاحب یہ ذہن میں رکھئے آج ہے کل نہیں رہو گے ٹھیک ہے نا آپ کو اپنی کرسی سمالنا ہے تو یاد رکھئے ہر کمیونٹی کو لے کر چلئے اپنا ایگو اپنا ایٹیڈور اپنی جگہ رکھئے اپنی گندی سیاست اپنی جگہ رکھیے لیکن مائنورٹیز کے لئے خدا کے واسطے آپ اچھا بجٹ دیجئے ہمارے بارے میں بھلا سنچئے اور میری تلنگانہ کی عوام سے اپیل ہے مائنورٹی سے بالخصص اپیل ہے کہ اس بجٹ سیشن پر خاص طور پر مذر رکھے اور اپنی آنکھیں کھولے اور جاگے ہمارے ساتھ کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے بالخصص ٹی آر ایس کے یعنی بی آر ایس کے مائنورٹی لیڈر سے میری گزاری چاہے کہ آپ لوگ مائنورٹی کے بارے میں پہلے سنچئے کہ آپ کے کیسی آر صاحب کیا کر رہے ہیں بس میں اسی بات پہ اور پھر سے ایک بار ریکوئیس کر رہا ہوں گی برائے مہرمانی آپ بجٹ سیشن میں مائنورٹیز کے لئے بہترین سے بہترین آپ اخدام لیجئے جزاک اللہ شکریہ اسلام علیکم